اسلام علیکم ناظرین ڈان نیوز سپیشل میں خوش آمدید میں ہم تخواہ شرازی الیکشن کے انعقات میں اب دو ماہ سے کم کا وقت رہ گیا ناظرین لیکن ابھی بھی سیاسی طور پر کنفیوجن کا محول برقرار ہے اور کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ایسے میں کچھ جماعتیں تو ہیں کہ جو کہیں کہیں پولٹیکل کمپین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جس میں بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی لیکن باقی جماعت شد امد کے ساتھ ہمیں انتخابی میدان میں اترتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکمت عملی ایک سکیم ہے جس کے تحت کچھ تیہ ہو چکے ہیں کہ ایک جماعت ہے بڑی جماعت جس کو اقتدار پر لائے جا رہا ہے اور کچھ نشانیاں ناظرین ایسی ملتی بھی ہیں کہ جس سے اس سکیم کو یا اس اس کانسپریسی تھیری کو تقویت ملتی ہے بالخصوص ایمکیم پاکستان جس کا ماضی یہ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد وہ اپنے آپ کو پوزیشن کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے گویا کہ حکومتی بینچز پر بیٹھنا ہے یا پوزیشن بینچز پر بیٹھنا ہے لیکن پہلی بار وہ جماعت کراچی سے چل کے رائیوینٹ پہنچتی ہے اور مسلم رقنون کے ساتھ ایک سیاسی اتحاد میں جڑ جاتی ہے مولانا فضل امان صاحب بھی کچھ ایسے ہی ہیں ہمیشہ الیکشن کے بعد کچھ فیصلے کرتے لیکن پہلی بار ہے کہ وہ وہ بھی رائیوینٹ پہنچے ہیں اور وہ بھی جا کے تو میاں نوازشیف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو ایسے میں بلال بھٹو زرداری صاحب جب جلسے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک لادلہ اور تیار ہو گیا ہے اور اس لادلے کو اقتدار پہ لائے جا رہا ہے اور یہ جو الیکشن ہے یہ ایک فرضی کہانی ہے اور تحریک انصاف بھی کہیں یہ کہتے نظر آ لیے کہ بہتر یہ ہوگا کہ جس طرح انوارلہ کاکر صاحب کو نگران وزیراعظم کے طور پر نوٹیفائی کر دیا گیا ہے تو نوازشیف صاحب کو بھی نوٹیفائی کر دیا جائے الیکشن کی کیا ضرورت ہے لیکن حران کن طور پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ناظرین کہ خود پیپلز پارٹی کے اندر سیاسی میدان میں جادوگر تصور ہونے والے اور کہہ جانے والے آصف زرداری صاحب اپنے ہی صاحبزادے سے ڈسینٹ کر رہے ہیں گویا کہ ان کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن بڑے غیر جانب درانہ اور شفاف انتخابات کرائے گا اور ان کو اس طرح کے خطرات تظر نہیں آ رہے جس طرح کی خطرات بلال بھٹو زرداری صاحب کو نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا کہانی یہ کنفیوجن کیوں ہے یہ ابحام کیوں ہے یہ ابھی تک جو سکرین ہے وہ اتنی سموکی کیوں ہیں تو اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے اور ناظرین آپ کو بھی اگر آپ سمجھ پائیں تو ہم نے آج ہم نے دعوت دی ہے گزارش کی ہے کیسی شخصیت کو کہ جنہوں نے کئی دہائیوں سے میدان سیاست میں تو ہیں ہی ہیں لیکن پارلیمان میں صرف جوشیلی تقریر نہیں کرتے بلکہ اپنے کلم سے ایک بہترین انپوٹ بھی دیا ہمیشہ انہوں نے جی میرے ساتھ موجود ہیں فردالعبابر صاحب کسی تعرف کے محتواج نہیں ہے بہت شکریہ سر آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے فردالعبابر صاحب سوال پہرہ میرا یہی ہے آپ نے کچھ مباحثوں میں یہ بات کی تھی کہ شاید ابھی بھی کنفیوجن برقرار ہے لیکن صرف تو آٹھ فرمی کی ڈیٹ پی آگے گرش شیڈیول نہیں آیا لیکن ابھی بھی آپ جیسے پارلیمنٹیرین کسی شہشوپن کا شکار ہے شکریہ شیعہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں ناظرین کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ ڈی لیمیٹیشن ہو گئی ہے اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ انتخابات لیکن کچھ لوگوں کو اب بھی شکو کچھ شعبات ہیں آپ نے بالکل درست کہا دیکھئے بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ آٹھ فروری کی تاریخ ہے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈی لیمیٹیشن ہو گئی ہے اور اب انتخابات ہو جائیں گے مجھ سے اگر ذاتی طور پر آپ پوچھیں کہ میرا اپنا کیا خیال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے شکوک کچھ شعبات ہیں اور وہ شکوک کچھ شعبات اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ there is a serpent of doubt which bites the soul ایک شک و شبے کا اجدہا ہے جو روح کو ڈس رہا ہے اور یہ میں صرف میں نہیں کہہ رہا خدا کرے کہ انتخابات ہو جائیں خاص کر جب یہ ہو گیا ڈی لیمیٹیشن کا تو اب انتخابات کا غیر مینہ مدت تک التواز زیادہ مشکل ہو گیا ہے لیکن زیادہ مشکل ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ناممکن ہو گیا ہے یہ جو پاکستان اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کل ہی human rights commission of پاکستان نے اپنا election watch جاری کیا ہے وہ انتخابات کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اٹھارہ نکات مشتمل اور ان کا بھی لب لباب یہی ہے کہ اگرچہ ابھی اعلان نہیں ہوا کہ انتخابات نہیں ہوں گے لیکن شکوک شعبات کے سائے منڈلا رہے ہیں اور یہ کیوں منڈلا رہے ہیں یہ دیکھئے جب آپ نے پہلی بار نوے دن کے اندر آئینی کلاس کو پامال کیا تو وہ ایک بڑا بیریئر تھا ایک ایسا بلکل پہاڑ تھا آپ نے نوے دن کے اندر انتخابات نہیں کرائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آئینی بند ہے وہ آئینی بند ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے اب اگر ایک آئینی بند اگر ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے تو آپ مجھے بار بار کہو کہ بابر صاحب یہ تو آئینی تقاظہ ہے یہ تو ہوگا تو میں کہوں گا ہاں آئینی تقاظہ تو ہے لیکن ایک تقاظہ تو سکت بھی تھا میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں نے یہ بار بار دیکھا ہے مجھے یاد ہے کہ ملک قاسم صاحب ہمارے بڑے ایک پرانے سیاستدان تھے اور یہ وہ کالا باغ ڈیم کی بہت حمایت کرتے تھے انہوں نے کہا جی تجویز میں پیش کرتا ہوں کہ ہمیں آئین میں یہ ڈالا جائے کہ ہم جو ہے اور سندھ کو اعتراض یہ تھا کہ تم نے تو ہماری اجازت کے بغیر یہ نہری یہاں بنا لی ہیں پانی تو آپ نے لے لیا ہے اس نے کہا جی ہم آئین میں ترمیم کریں گے بڑی بات تھی تو اس کے اعتراض میں لوگوں نے کہا کہ میں آپ کے آئین کے اندر جی ہوئی گارنٹی کو کیسے تسلیم کروں جب ہر دس سال بعد آپ آئین کو پامال کر دیتے ہو یہ آئین تو کاغذ کا آپ کے سامنے تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئین کے اوپر اور خواہ خوش چند مہینے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ آپ نے آئین کو پامال کر دیتے ہو ایک تو یہ وجہ ہے لیکن اب تو ہمیں الیکشن کمیشن بھی بدلہ ہو نظر آ رہے ہیں کل ہی الیکشن چیف الیکشن کمیشن نے دکھا ہے کہ کوئی ابحام نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے آٹھ فروری آج بھی کہیں پہ آپ کے وزیر اطلاعات بیٹھے ہیں یہی بات کر رہے ہیں کہ آٹھ فروری کا دن تہہے اور ہو کے رہیں گے وہ بلکل میں ان کو تردید نہیں کر رہا لیکن مجھے اپنے جذبات کا اظہار تو کرنا چاہیے وہ بلکل کہتے ہوں گے کہ جی سب کچھ سبزہ ہے سب ٹھیک ہے خدا کرے کہ ٹھیک ہو لیکن مجھے شادہ بھی یہ سہنے چمن سے خوف آتا ہے تو وہ جو سترہ پیٹیشنز آئے ہوئی الیکشن کمیشن میں آپ کوئن سے بھی در لگا ہے یکدم بلوچستان سے پیٹیشن آ جاتی ہے کہ جی انتخابات پوسٹون کروں یکدم کوئی سیاسی جماعت کہہ دیتی ہے کہ جی یہ تو بڑا سردی کا موسم ہے یہ تو بڑا مشکل ہوگا یکدم کچھ آہ لائن آرڈر کے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ آ جاتے کہ یہ تو بڑا لوگ مر رہے ہیں اور آپ انتخابات کر رہے ہو تو یہ بادی و نظر میں آپ یہ دیکھیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں وہ بلکل ٹھیک کہتے ہوں گے ان کے دل میں کوئی وہ نہیں ہوگا لیکن مجھے شادہ بیے سہنے چمن سے خوف آتا ہے یہی انداز تھے جب لٹ گئی تھی زندگی اپنی تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ابحام ضرور ہے ہمیں آہ پیپل لائک می ہم شکو اپٹیمسٹ ہونا چاہیے لیکن امید ہے کہ ہو جائیں گے لیکن میں تو ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آصف زرداری صاحب تو کچھ زیادہ ہی پور امید ہے سر وہ تو بڑے کانفرنٹلی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن نہ صرف ہوں گے بلکہ شفاف بھی ہوں گے آپ جیسے پرانے پارلیمنٹیر نے جنہوں نے سر گرم اور اس ملک کے اندر ہر طرح کے حالات کو دیکھا ہے آپ پریشان لگ دے ہیں بہت وہ بھی بالے نظر آدمی آصف زرداری صاحب ہماری ہمارے پارٹی کے صدر ہیں پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں اور پاکستان صدر کا بڑا تجربہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا حالات کے اوپر نبز ہوتا ہے یہ ان کی ریڈنگ ہے and i hope کہ ان کی یہ ریڈنگ درست ثابت ہوگی ان کو بالکل ٹھیک ہے ان کی یہ ریڈنگ ہے لیکن میں تو اپنے تحفظات کا اسے ظہار کر رہا ہوں میں ان کی تردید نہیں کر رہا ان کی بھی یہ ریڈنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے اور خدا کرے کہ ہو جائے چیزی فیلیکشن کمیشن یہ سٹیٹمنٹ دباؤ کے کیفیت بنانے کے لئے تو نہیں دے رہے وہ کہیں کہ تاکہ ان کے اس بیان سے ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ وہ اب الیکشن کمیشن اور دوسرے تمام کیونکہ جب پارٹی کا سربراہ کہتا ہے کہ ہاں ہوں گے تو پھر اگر میں الیکشن کمیشن ہوں تو میں کہوں گا یارہ مجھے تو اپنا بھرم بھی رکھنا ہے مجھے تو یہ یہ وہ بھی چیزی ہے وہ بھی درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تجزیہ بلکل درست ہوگا بلکل درست ہوگا لیکن ہمیں جو باہر سے نظر آ رہا ہے تو ہم اپنے خطشات کا اظہار کرے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلکل ہاں جی مجھے پتا ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دارے دعوے الیکشن کمیشن کے اور بظاہر یہ سب باتوں کے باوجود اگر خطرات نظر آ رہے ہیں اور ماحول میں بادل چھائے ہوئے ہیں تو یہ آپ میری کمزوری سمجھیں یا یہ آپ میرا نیچر سمجھیں مجھے در آتا ہے دیکھتے ہیں آپ کا اے در کتنا سچ ثابت ہو تک ناظرین چھوڑا سا بریک بریک کے بعد واپس ہوں گے گفتگو کے سلسلے کو آکے بڑھاتے ہیں پروگرام میں ایک باب سے خوش آمدید فرد علی صاحب پیپلز پارٹی میں اتنے ہائیسٹ لیول پہ اختلاف رائے اس سے پہلے ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کوچئرمن چیئرمن دو مختلف باتیں کر رہے ہوں تو یہ کسی سٹریٹیجی کا حصہ ہے یا سیچویشن کو سمجھنے میں کوئی گڑھ بڑھ ہوئی ہے اور اس وجہ سے یہ ڈیسینٹ آ رہا ہے دیکھیں یہ جو آپ کا غالباً اشارہ اس طرف ہے کہ زرداری صاحب نے ایک بیان دیا اور بلاور صاحب نے ایک بیان دیا اور بداہر اقتضاد نظر آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں کے اس موقف میں جو بیان آیا تھا اسے تو یہی پتہ رہے کہ اقتضاد ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے دیکھئے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سیکیٹری جنرل رہا ہوں اور یہ جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں سینٹرل ایگزیگیٹیو کی وہ ہم ہی کنڈکٹ کرتے ہیں تو یہ ہماری پارٹی میں یہ ضرور ہے کہ بہت ہی کھل کے اختلاف رائے کا بہت ہی کھل کے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اختلاف رائے پبلک میں نہیں ہوتا ایک دفعہ جب ڈیسیشن ہو جائے تو اس کو سب اون کرتے ہیں اس کو سب پھر اون کرتے ہیں پھر ہر اون کرتا ہے اگر وہ بادل ناخاصتہ ہو پھر بھی اون کرتے ہیں یہ ہماری پارٹی کا حقیقت یہ ہے کہ خاصہ ہے یہ تو یہ چیز جو تھی یہ جب سامنے نظر آگئے تو اسے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ پبلک میں بھی ایسا وہ تضاد نظر آیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آئیگری یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آصف زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ ایک رشتہ تو ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کا چیئرمن ہے اور دوسرا چار پی کا پریزیڈنٹ ہے لیکن ایک اور رشتہ بھی تو ہے اور وہ ہے باپ اور بیٹے کا تو یہ کہنا کہ آپ اگر اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک والد نے ایسی بات کی ہے جو بظاہر نظر آتا ہے کہ بیٹے کے موقف سے اختلاف ہے اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو شاید آپ کو یہ اتنا زیادہ سنگین نہ لگے لیکن باہر کی دنیا کو تو سنگین لگا انہوں نے تو سیاسی آنکھ سے دیکھنا ہے انہوں نے تو سیاسی اسے انہوں نے کہا کہ اچھا کیا والد اور بیٹے کے درمیان کوئی دوریاں ہو رہی ہیں میں حقیقت یہ کہ میرے ذاتی تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ پبلک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن میرے مجھے یقین ہے کہ یہ چیز نہیں ہے دیکھیں اسی بلاول صاحب نے پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر بھی یہی بات کی تھی کہ جی اب بوڑے لوگوں کو پرانے لوگوں کو اب اور ہم سب اور افتخار سے ہم سب جا کے باہر کہتے ہیں کہ نوجوانوں کا ہے پاکستان کی آبادی میں پینس سٹھ فیصد نوجوان ہیں نوجوانوں کو دے دو اور میں خود اب اسی سال کا ہوں تو میں نے بھی تو سیکرٹری جنرل سے استیفہ دے دیا ہے نا مطلب میرا کہنے کا یہ نہیں لوگ مثال دیتے ہیں کہ بہتر سال کا بائیڈن وہاں پر پریزیڈنٹ ہے بہاتر محمد کو لوگ پچانوے سال کے عمر میں دوبارہ پرائمسٹر لے کے آئے اگر 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 میڈل ایس میں بادشاہان اسی اور پچاسی سال کی عمر میں کرتے ہیں تو یہ آرگومنٹ بھی کتنا مناسب نہیں ہے وہ ہمارے لیے مشہرہ نہیں ہے ہمارے لیے تو حقیقت یہ ہے کہ واقعی نوجوانوں کو اب آگے ہیں میں سمجھتی ہوں ذاتی طور پر بخوضہ کہ اب نوجوانوں کو آنا چاہیے ہم نے بوڑے لوگوں نے اور عمر رسیدہ لوگوں نے جو بھی اس ملک کو دینا تھا وہ دے گئے ہیں اب اب نوجوان آگے ہاں یہ جو معمر لوگ ہیں یہ پیچھے بیٹھے رہے اپنی ایڈوائیس دے دیں لیکن یہ تصور نہ کریں کہ بھئی آپ کی ایڈوائیس ہی بلکل حتمی آخری لکیر ہے تو یہ جو پبلک میں نظر آیا بہتر ہوتا کہ یہ نہ ہوتا اس طرح سے لیکن اس کو اس طرح سے بھی لینا کہ وہ ہو باپ اور بیٹے کے درمیان یہ بلکل نہیں ہے میں ذاتی طور پر یہ اس لئے کہتا ہوں کہ میں نے بڑے قریب سے یہ دیکھا کہ یہ باتیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں تو آئی ٹھنک لیٹ اس گیٹ آور ایٹ اور ہم گوٹ آور ایٹ پوائنٹ ہے کنسر ایک اور جس خدشے کا آپ بلاؤل صاحب کر رہے ہیں کہ اور لڑ لڑا آگیا ہے ان کو لگتا ہے کہ ایک سکیم ہے اس کیم کے تحت فیصلے ہو چکے ہیں کہ اگلا اس ملک کا پرائمس ترک کون ہوگا لگتا ہے آپ کو سٹی کے آپ نے دیکھیں جی بدقسمتی ہے اور میں اس میں آپ کے دو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لڑ لاز رہے ہیں اور جب بھی انتخابات ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ انتخابات میں ایسا ایسی منپولیشن کی گئی ہے کہ ایک فریق کو لڑ لاز بنایا گیا ہے اور یہ پاکستان کی الیکٹورل پالٹکس کا علمیہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے انیس سو ستر کے انتخابات ہوئے ون مین ون ووٹ کے ذریعے سے اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید کسی جگہ پر یہ سوچ ہو کہ اوہو یہ بلکل ون مین ون ووٹ اور آزادرہ انتخابات یہ تو بڑی خرابی بھی کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پر ایسی سوچ ہو اور ایسا کوئی فارمولا بنایا ہے کہ بھئی انتخابات کراؤ ہونے چاہیے لیکن ذرا کنٹرولڈ ہوں یہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن تصور سے میں دیکھ رہا ہوں ماضی کی تجربات کی بلیات اور کون کس وقت لادلہ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان لوگوں کی ان مخصوص حلقوں کے کلکولیشنز کی اوپر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو یہ تصور ہے جو بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایک فلان پارٹی اور فلان شخصیت اب لادلہ بن رہا ہے میں دیکھئے میں اب میاں نواثری صاحب کی مواد کرتا ہوں کہ جس طریقے کے ساتھ ان کو نااہل کیا گیا جس طریقے سے پہ وہ جلاوطن ہوئے وہ بلکل نظر آ رہا تھا کہ وہ پولٹیکل انجینئرنگ کا حصہ تھا لیکن اب جس طریقے کے ساتھ وہی سارے مقدمات وہی ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں وہی عدالتیں جو کہتی تھی سیسریان مافیا وہی عدالتیں اب انی چیزیں کو کچھ ہے کہہ رہی ہیں تو آدمی پھر سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے یہ کہ کیا پھر کوئی اور کسی کو نیا لادلہ بنا جا رہا ہے پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب اس جماعت کے کچھ لوگ خود ہی ایسے انداز گفتگو ان کا یہ ہو کہ ہماری بات ہو گئی ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے تو میں سوچتا ہوں کیا تمہاری بات کس سے ہو گئی ہے کیا ان سے ہو گئی ہے جو لادلے کا تعین کرتے ہیں تو آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ اچھا بھئی بتاؤ لادلے کے ساتھ کیا تیہ ہوا ہے اور کیا کیا ثبوت ہے تو میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے لیکن میں تو آپ کو شواہد بتا رہا ہوں کہ انڈیکیٹرز یہ ہیں یہ انڈیکیٹرز اگر بلاور صاحب یہ نبی کہتے تو پھر بھی ہم جیسے لوگ سمجھتے کہ یار کچھ لوگ ان انتخابات میں اب بھی منیپولیشن پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ سیاسی عدم استحقام کا یہی ہے منیپولیٹڈ الیکشن اینڈ منیپولیٹڈ پاور ٹرانسفر جس طرح ہم نے دیکھا دوہزار اٹھارہ میں یک دم بلوچستان میں کھڑے ہو گئے لیکن یہ تو میں آگے جا کے آپ سے پوچھوں گا لیکن وہ پیپلز پارٹی ہے کہ جس نے بڑی مارے کھائیں جس نے بڑی قربانیاں دیں جب عمران خان کی حکومت کو ڈسلوج کر کے تو مسلم بھی ایک دون کو فرنٹ رول میں لائے جا رہا تھا یہ خدشہ اس وقت ذہن میں نہیں تھا کہ آگے چل کے یہ جماعت پولٹیکل سین کو اکوپائے کرے گی اور شاید ہم کہیں بہت دور کھڑے ہوں تو یہ جو سٹیپ اس وقت لیا گیا تھا یہ خدشہ یہ خطرات اس وقت بھی ذہنوں میں تھے پیپلز پارٹی دیکھیں جب عمران خان کی کا الیکشن ہو گیا اور وہ انتخابات جیت گئے اس وقت بھی ہماری پارٹی نے تو کہا تھا کہ یہ انتخابات آروز کے انتخابات تھے لیکن انتخابات کے نتائج کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہم کریں گے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ کو یاد ہو دوزار تیرہ میں بھی اسی پارٹی نے پہلے کہا اور زرداری صاحب نے پہلے اعلان کیا کہ ہم انتخابات پر ہمیں تحفظات تھے لیکن ہم کرتے لیکن زرداری صاحب کا ایٹیچوڈ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آپ ڈیموکریٹک سپیس لے لو اور ڈیموکریٹک سپیس لینے کے بعد جب آپ اندر چلے جاؤ اس سپیس کو ایکسپینڈ کرو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلکل ہو سکتا ہے ڈیویبل ہے اور انہیں کر کے بھی دکھائے تو آزار آٹھ میں آپ کی اپسیلوٹی بیارٹی ہماری نہیں تھی لیکن اٹھارویں ترویم بھی کر دی این ایف سی بھی کر دیا تو وہ اس خیال کے ہاں بھی ہیں کچھ لوگ کا خیال یہ اوہ نیجی انقلاب انقلاب ہم نے یہ بھی نہیں مانتا وہ بھی نہیں مانتا میں انقلاب سے یہ ایک اور فلسفہ ہے اور وہ بھی لوگ اس ملک میں اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں یہ جو آپ نے کہا کہ کیا عمران خان کو اس وقت اس وقت بالکل یہ تھا لیکن پارٹی کا خیال یہ تھا کہ اپوزیشن بڑی سٹرونگ ہے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور خود جب اپوزیشن جماعت اپوزیشن ساری جماعتیں تھی تو اس کے اندر یہ آواز اٹھائی گئی تھی مجھے یاد ہے کہ مولانا فضل آمان صاحب نے بھی کہا کہ نہیں ہمیں اسیمبلیو میں نہیں بیٹھنا چاہیے وہ جو پی ڈی ایم اور وہ جو یہ جو بات چیت ہو رہی تھی میں اس کا حصہ تھا اور اس میں یہی کہا گیا کہ یہ بالکل انتخابات کا بائیکارٹ کرو اور پھر جب بیٹنگز ہوں ہی اور سب کچھ ہوا اور ہم نے بھی اپنا موقف رکھا تو مولانا صاحب کی یہ بات ہے کہ وہ پھر مان گئے ان کا کہ ٹھیک ہے تب تقسم لوگ اگر پہتے ہو تو یہ خدشات تو تھے اس کے بعد جو بڑا خدشہ تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر آپ نے نو کانفیڈنس کیوں کیا دیکھیں جی ایک رائی یہ ہے کہ آپ نے اگر نو کانفیڈنس نہ کرنے تحت دوسری یہ تو خود گر جاتا وہ آپ کیوں اس کو ہٹا رہے تھے آپ نے تو اس کو نو کانفیڈنس کر کے آپ نے تو اس کو سیاسی زندگی دی یہ ایک ویو ہے دوسرا ویو یہ ہے شیرازی صاحب کہ اگر اس کو نو کانفیڈنس نہ کرتے نا اس کو نہ ہٹاتے تو جس ڈگر پر عمران خان صاحب جا رہے تھے اور وہ جس طرح سیکیورٹی کے اداروں میں کچھ تیناتی کر کے ہمیں یقین تھا یہ خیال تھا کہ یہ اب اس کو کسی طریقے کے ساتھ یہ پرموٹیشن کمبینیشن ایسی ہو جائے گی کہ نیکسٹ انتخابات میں اس کو دو تہائی اکثریت دے کر اٹھارویں آئینی ترمیم کو رول بیک کر دیا جائے گا دیکھئے میں تو بڑا قریب سے اپنے یہ دیکھا ہے اور یہ موقف یہ موقف پھر پی ڈی ایم کے اجلاس میں رکھا گیا اس وقت بھی کچھ جماعتوں نے کہا کہ ہم استیفے دیتے ہیں ہمارا موقف یہ تھا کہ خبردار اگر آپ نے استیفے دیئے تو آئین کہتا ہے کہ پارلیمان اپنی جگہ پر ٹوٹھا پوٹھا موجود ہوگا قانون سازی ہو سکے گی آپ قانون سازی کو روک نہیں سکو گے وہ بڑی بے تہاشا کی قانون سازی کریں گے اور دوسرا آئین کہتا ہے کہ جو سیٹ خالی ہوگے اس پر زمین انتخابات کرا دو تو جب آپ نے بائیک آٹ کیا ہوگا تو آپ زمین انتخابات کیا جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اس کو پلیٹ میں دو تہائی دے دوگے جب دو تہائی دے دوگے تو وہ آئین ترمین کر دے گا تو یہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ ہم نے رائے وینڈ میں میاں صاحب کے گھر پر یہ بات وہ تو آن لائن تھے یہ بات ہم نے رکھی ہم نے کہا ذرا سوچیں تو پیپلز پارٹی کا موقف لوگوں کو یہ سمجھ آگئے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے اگر یہ اسی طرح چلتا رہا ہے تو وہ کر دے گا تو ہمارا آپ کہہ سکتے ہو کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں یار تم لوگوں نے غلطی کی ہے نو کانفیڈنس کیا ایک تو معیشت کا وہ تھا لیکن معیشت سے بڑھ کر سیاست کا بھی تھا اور وہ ایک پولیٹیکل موف تھی اپوزیشن کی جو ہم نے کی اس کا نتیجہ جو آپ سامنے نظر آ رہا ہے تو تب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ یہ تو غلط ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ دو ایبلز تھے ایک یہ ہو رہا ہے جو ہوا اور ایک وہ ہوتا کہ آپ کا اٹھاروین ترمیم این ایف سی احواد اورگر آپ کو یاد ہو تو ان دنوں میں بڑے جغادر معتبر لوگوں نے اخبار میں مزامین لکھے کہ جی پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل پارلیمانی نظام میں نہیں ہے صدارتی نظام میں اور ایک بڑے معتبر شخص نے کہا کہ قائد عظم کی ایک ڈائری دریافت ہوئی ہے اس ڈائری میں اس نے لکھا ہے کہ میرے خیال میں صدارتی انتخاب ہونا شایئے اور جب اس سے پوچھا گیا کہ صاحب یہ ڈائری کدھر ہے وہ نے کہا جی مجھے تو وہاں فلان کالیس میں لیکچر دینے گیا تھا تو وہاں بتایا گیا انٹرسٹنگ لیکن ایک چھوڑا سا بریک نے مجھے کہا جا بریک سے واپس آ کے آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر سے پیپلز پارٹی نے اتنے کمال مشورے دیئے اور اس نے سیاستدانوں کو باہر لکھ سپیس دی لیکن اس احسان کا جو اس مفید مشوروں کا بدلہ تہیر اس نے اگنون کیسے دے رہی ہے کہ جا کے سندھ میں جی ڈی اے کے ساتھ فنکشنل لیگ کے ساتھ ایم کی ام کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مخالق اتحاد کر رہی ہے ایسا کیوں کہ رہی ہے اس طرف یہ کہ پیچھے کیا کہانی ایک چھوڑے سے بریک کے بعد پیچھتے ہیں فرطل بابر صاحب سے پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید بابر صاحب ایک تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی جو قربانیہ تھی اس ملک میں ڈیموکریسی کے لیے تھی لیکن جس طرح کے بلاول صاحب آپ قلعے کر رہے ہیں اور ان کشافات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب تو پھر انڈیموکریٹڈ فورسز کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت چار لے سارا نورہ کشتی ہے اور الٹی بیٹلی جب الیکشن ہو جائیں گے تو شاید ہمیں یہ لائن کے ایک طرف کھڑے و نظر آئے دیکھیں گی یہ درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹرین جو قربانیہ دی ہیں آئین دی آٹھاروین ترمین دی سیکرل لوگ جو تھے کوڑے لگے جناوطن ہوئے پھانسی لگی یہ واحد پارٹی ہے جس کے ابھی تک دو چیئرمن گزرے ہیں صرف اور دونوں چیئرمن جمہوریت کی راہ میں آئین کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں دنیا بھر میں آپ کو ایسی کوئی پارٹی نہیں ملے گی اب یہ کہنا کہ اس پارٹی کو اس طرح سے ریوارڈ نہیں کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاست میں یہ کہنا کہ ہمیں فلان پارٹی بھی ریوارڈ کرے فلان بھی کرے یہ انریالسٹک ہوگا یہ بتاتے ہیں خود جو سیٹسفیکشن ہے آپ کو کم از کم مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جس نے اتنی بڑی قربانیاں دی اتنی بڑی ایچیئرمنٹ کی ناکامیاں بھی ہوئیں غلطیاں بھی ہوئیں لیکن اندر بیلنس اگر آپ دیکھو تو یہ بزاتے خود ایک ریوارڈ ہے اگر ہم نے جو یہ کیا ہے اس کا احسان ہم کس پر جتائیں ہمارا تو بس احسان یہی ہے کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا ہے اور خدا کریں گے انشاءاللہ آگے بھی کریں گے but the point is کہ اب جو ہے کیا ہو رہا ہے ہم تو اپنی ہر ایک الوالعمر کو صدا دو ہم تو اپنے سیاسی میدان میں صدا دیتے ہیں کہ دیکھو اس ملک کے سیاسی مسائل کا موجودہ حالات میں واحد حل آزادانہ منصفانہ غیر جانبدارانہ انتخابات ہیں اور لیول پلینگ فیل ہو سب جماعتوں کا خواہ اس وہ جماعت بھی جو میری شدید ترین مخالف ہیں اور وہ جماعت بھی جس کو ہم نے نکالا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بشمول ان کو اور ان کے لیڈرز کو تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا تو پھر انتخابات کے اوپر ایک سوالیا نشان ہوگا اور جب انتخابات کے اوپر سوالیا نشان ہوگا تو لوگ اس کے نتائج قبول نہیں کریں دنڈے کے زور سے قبول کر لیں گے دل سے نہیں مانیں گے اور جب وہ نہیں مانیں گے تو وہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پائے گی تو اگر آپ نے مسائل کا حل ڈھوننا ہے تو ایسی حکومت ہو جو ڈیلیور کر سکے اور ڈیلیور کرنے والی حکومت صرف بھی ہوگی جو آزادانہ انتخابات کے انتخابات اور یہ بلاور صاحب بھی یہ کہتے ہیں ہماری پارٹی بھی یہ کہتی ہے لیکن لیول پلینگ فیلڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کو لگتے ہیں کس وقت نہیں دیا جاتا ہرگز مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ آپ میں روز دیکھ رہا ہوں کہ یہی یہ ایک سیاسی جماعت ہے اس کے کچھ لوگ غائب ہو جاتے ہیں پندرہ دن بیس دن مہینہ غائب ہوتے ہیں واپس آ کر وہ علل اعلان ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں اسی سیاسی جماعت کا جس کا وہ حصہ تھے پھر یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ سیاسی جماعت ہیں کسی کو جلسے کی اجازت ہے کسی کو اجازت نہیں ہے لیکن وفاداریہ بدلنے کا تو فہشن ماضی میں بھی رہا ہے جماعتیں بننا بھی اس ملک میں لئی بات نہیں ہے لیکن جو آپ کو چیز سامدے وہ جیسے کہتے ہیں کہ فلوٹنگ آن دا سرفس اف دا ریکارڈ بازی آپ کو سامدے نظر آتی ہیں اسی طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جو ایک سلوک ہو رہا ہے اپنی بڑا فیوریبل سلوک ہو رہا ہے کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ بہت ہی نیگٹیو سلوک ہو رہا ہے یہی آواز ہم اٹھا رہے ہیں اس کے بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کے مسائل حل کرنے ہیں اس کی جڑ یہ ہے کہ آپ کو وہ گورنمنٹ جو الیکٹڈ ہو لیکن پیپلز پارٹی کی ذرا آپ تم کہتے ہیں کہ نون لیک بھی زخم خوردہ ہے ماضی میں اس نے بھی بڑا بھوکتا ہے بھٹ اس طرف سے یہ آوازیں سننے کو نہیں مل رہی پھر پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل عمان صاحب بھی اس طرح کی بات شہر کرتے ہو نظر نہیں آرے کہ اس ملک میں نیول پلینگ فیوریب نہیں دیا جا یہ آپ سے بلکل ٹھیک ہے یہ بدقسمتی ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ دوسری دیکھیں سیاسی اختلاف تو اپنی جگہ پر ہوگا اور ہونا چاہیے لیکن تمام سیاسی جماعتوں کو اس موضوع پر ایک ہونا چاہیے اور یہ مجھ سے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں عمران خان کو کیا سب سے بڑا اس نے نقصان کیا کیا تو میں انہوں کی یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ سیاست پارلیمان سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں کے لیڈران ان سب کو اس نے ڈی لیجٹیمائز کر دیا کہ یہ ڈی لیجٹیمیٹ ہے اللیجٹیمیٹ ہے اور انٹیلیجنس سیکیورٹی کو اور دوسرے غیر جمہوری قوتوں کو لیجٹیمائز کر دیا اگر آپ یہ کہتے تھے اگر آپ یہ کہتے تھے کہ جی میں حقیقی آزادی لانا چاہتا ہوں اور کچھ لوگوں سے یا کچھ غیر منتخب اناثر سے تم آزادی چاہتے تھے تو آپ کا پہلا پلیٹ فارم سیاسی جماعتیں پارلیمان ہونا چاہیے تو اب بھی جو سیاسی جماعتیں جو خاموش ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں آپ اگر سیاست کو مضبوط کرنا ہے پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے اور جمہوری قوتوں کو مضبوط کرنا ہے تو آپ آواز اٹھائیں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اور جمہوری اقدار کے لیے تو پھر آپ مضبوط ہوں گے لیکن اگر آپ خود ہی کہیں کہ نہیں جی فلان کی تو پہلے سر کو بھی کرو پھر میں آتا ہوں تو وہ کریڈبل نہیں ہوگا ایک چھوٹے سی بریک ناظرین بریک کے بعد گفتگو کیسے سے پاکے پرگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید فرد صاحب کیا لگتا ہے صاحب کارمی چیف جنرل باجوہ کے بیان کے اوپر اب آپ کو بھی یقین ہے کہ فروری دو حضر بائیس کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ کم از کم نیوٹرل ہو گئی ہے سیاسی معاملات میں اب ان کے کوئی مداخلت باقی نے ہی دیکھیں جی جب یہ بیان ان کا آیا تھا کہ اب ہم نیوٹرل ہیں تو ہم جیسے لوگوں نے بھی یہ سمجھا کہ ہاں بس اب یہ نیوٹرل ہیں اور براہ ٹھیک ہوگا یہ جو کہتے ہیں نا کہ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو دعویٰ تھا وہ درست نہیں تھا ہرگز درست نہیں تھا مجھے اب بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ چیز کہ جی اب ہم بالکل نیوٹرل ہیں وہ درست نہیں ہے پاکستان کے اندر اب افتخار شیرائی صاحب ایک نیا موڈل اوبر کے آیا ہے اور وہ موڈل یہ ہے کہ بظاہر گاڑی اگر یہ ریاست ایک گاڑی ہے تو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک سیاسی شخص بیٹھا ہے سیویلین بیٹھا ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے درائیونگ آپ کہہ رہے ہیں لیکن درائیونگ کے جو وائٹل لیورز ہوتے ہیں بریک، کلچ، ایکسیجلیٹر یہ اس کے پاس نہیں ہے وہ کسی اور کے پاس ہیں تو یہ اور یہ موڈل جو ہے اب مزید پختہ ہو گیا ہے تو آپ نے کہا نا کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم لا تعلق ہو گئے ہیں میں نہیں سمجھتا میں اپنے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا موڈل اب مزید یہ جو ہائیبرٹ نظام جسے کہتے ہیں یہ ہو گیا ہے سیاستدانوں کا بھی جو پرفارمنس ہے وہ بھی تو لوگوں کے سامنے ہیں اس میں تو ہمارا بھی تو قصور ہے نا اس میں تو ہائیبرٹ نظام میں تو سیاستدانوں کا بھی قصور ہے خواہ آپ زیادہ قصوروار ٹھہرائیں سیاستدانوں کو یا کم کریں وہ قصوروار ہیں سب سے ذمہ دار ہیں لیکن میں تو یہ وارن کر رہا ہوں کہ ایسی گاڑی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر آپ بیٹھے ہوں اور پیچھے لیورز کنٹرول میں کرتا ہوں تو یہ ایسی گاڑی ایک نیک دن خوفناک حادثے کا شکار ہوگی اس لیے ہماری گزارش ہے کہ یہ جو ہائیبرٹ نظام ہے اور یہ ڈول ڈرائیونگ سسٹم ہے اس کو ختم کر دیں اور آپ ایک اکاؤنٹیبل گورنمنٹ ہو اور وہ اکاؤنٹیبل گورنمنٹ ہی سٹیئرنگ پر بیٹھی ہو اب تو صورتحال مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ سٹیئرنگ پر آپ بیٹھے ہو پیچھے سے میں کنٹرول کرتا ہوں اور جب خدا نہ خاصتہ ایکسیجنٹ ہو جائے تو آپ ذمہ دار ہو کیونکہ آپ سٹیئرنگ پر بیٹھے ہو اور میں ذمہ دار نہیں ہوں تو ایسی گاڑی وہ ٹھیک نہیں ہوگی لیکن سر آپ جیسے اعلیٰ دماغ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جب کسی سیاسی جماعت کو جن لوگوں کو کیک میں سے حصہ نہیں ملتا وہ اس طرح کے بیانیے کو لے کے چلتی اور جن لوگوں کو کیک میں سے حصہ مل جاتا ہے ان کو سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے یہ سیاسی جماعتوں کا علمیہ ہے کہ جب اقتدار میں کسی اور کے گندے پر بیٹھ کر آتے ہیں تو کہتے ہیں سیم پیج بالکل ٹھیک ہے اور جب ہٹ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا یہ بنیادی وہ چیز ہے سیاستدانوں کی کمزوری اور اس سے سیاستدان ہی اپنے آپ کو دور کر سکتی یہ کسی اور کا کام نہیں ہے تو آئی بود اگری بھی دیو کہ پولٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو یہ روش ترک کرنی ہوگی سیاسی جماعت میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر باہر یہ بات کھل کے ہوتی ہے تو سیاسی جماعتیں بھی اتنی سمجھ بوجھ رکھتی ہے ان کے اندر بھی اصلاحات ہونی چاہیے سٹرکچرڈ ڈیسیشن میکنگ ہو تاکہ سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ مضبوط ہوں یہ ایک جوڈیشنی کو تو بھی آپ کو اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں جی کہ جوڈیشنی کو بہت اپنے آپ کو ابھی کچھ عمل شروع ہو گیا ہے کہ ان کا وہ اب نظر آ رہے ہیں کہ شاید وہ ٹھیک ہو لیکن پاکستان کی تاریخ میں حقیقت یہ بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تالع آزماؤں نے پارلیمان کو ختم کیا اور اگر تالع آزماؤں نے آئین کو ختم کیا تو ان کو قانونی جواز عدلیہ نے مہیا کیا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے مہیا کیا اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے جب ہم نے اٹھاروی آئینی ترمیم کر دی اور ان کا راستہ بند کر دیا اہوان صدر کا کہ وہ اسمبلیوں کو توڑ دے اور حکومت کو ختم کر دے تو پھر عدلیہ کے ذریعے حکومتیں ختم ہوئی دیکھیں ہمارے یوسف حضا گیجانی صاحب کو عدلیہ نے گھر بیجا لیکن پارٹی سنبھل گئی اپنے ایک اور وزیراعظم کو لیائی پھر بیان نواز صریف صاحب کو عدلیہ نے رخصت کیا وہ بھی سنبھل گئے اور ٹوٹا پوٹا لنگڑا لولا ایک اور پریم ان کا آ گیا تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ تاثر کہ پہلے عدلیہ جو ہے بسط احترام کہ پہلے عدلیہ استعمال ہوئی کہ غیر آئینی کام کو تحفظ دیا بعد میں عدلیہ استعمال ہوئی کہ چونکہ اٹھارویں ترمیم میں ایسی ترامیم ہو گئی تھی تو پھر ان کو استعمال کر کے منتخب حکومت پر وار کیے گئے تو لیٹ اس ہوب لیٹ اس ہوب یہ ریاست آگے بڑھتی ہے لیکن وہ فرات اللہ باور صاحب جو عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت پبلک پلس کیا ہے کہ اس ملک کی مقبول ترین جماعتوں کو گریڈنگ کریں تو میں اگر آپ سے پوچھوں تو کون سی جماعت اجادی مسائل کی بات کریں دیکھیں یہ بات کرنا کہ یہ اپنی جگہ پر تو ٹھیک ہے لیکن اب غریب بات بھی جو ہے اور اب متوسط تب کے کبھی آدمی کہتا ہے یہ باتیں اب مجھ سے نہ کرو مجھے روٹی چاہیے مجھے کپڑا چاہیے مجھے مکان چاہیے مجھے لوگ مایوس ہو رہے ہیں اور ہو گئے ہیں میں نے نوجوانوں کو ایک ہفتہ پہلے میں نے نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں سنا ورکشاپ میں کہ بابر صاحب جو اس ملک میں ہو رہا ہے ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں ایک یہ ہے کہ کوئی انقلاب ہو اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس ملک سے ہجرت کر دیں تو یہ چیز جو ہے نا ان کو میں لاکھ کہوں کہ دیکھو میں نے اٹھارویں ترمیم کر دی اور میں نے ایم ایف سی وہ کہتا ہے بھئی یہ نہیں مات آپ اس ملک میں اس وقت مایوسی ہے ڈیسپنڈنسی ہے لاس ورڈ اور ایک فکرے میں کوئی جواب دیجئے گا کہ زلفکار لی بھٹو کیس دوبارہ سنا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے کہ اس کو عدالت ایک ڈیوڈیشنل مرڈر قرار دیں یا اس سے کچھ زیادہ بھی مانگ بھی آتی ہے دیکھیں جی میں تو ایک ہی جملے میں یہ کہوں گا کہ اس کا قتل تھا وہ عدالتی قتل تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو نمبر ایک اقرار کرنا چاہیے کہ عدالتی قتل تھا دوسرا یہ ہے کہ میرا ذاتی رائے ہے میں پارٹی کی اس وقت بات نہیں کہ دوسرا میرا یہ ہے کہ ایک تو عدالتی عدل قرار دیا جائے اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ہم اس پر شرمندہ ہیں اور ہم معافی کے طلبگار ہیں اور تیسرا شاید یہ بہت بڑی بات ہو لیکن بڑی بات بھی نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نیمنگ ان شیمنگ ان لوگوں کے نام لیے جائیں بے شک آپ سزا نہیں دے سکتے ہو نیم این شیم دو پیپل ہو ور بیہائنڈ دیس یہ تین میری نظر میں میری دعا ہے کہ یہ ہو جائے بہت شکریہ فرط اللہ باور صاحب پاپ کے سنا ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ